میرے زندہ ضمیر نوجوان ساتھیوں یہ موضوع جو ہے میرے لئے بڑا مشکل کہنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے ماں ایک انمول ہونی امت ہے جو کسی بازار میں کسی بھی قیمت میں نہیں بکتی کچھ بھی کر لو ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گئی دوبارہ آپ دیواروں کو کھروجتے رہو گے لیکن ماں باپ تمہیں کسی بازار میں نہیں ملیں گے لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں اپنے والدین سے تم تنگ آ گئے ہو اپنے ماں باپ سے دور ہو گئے ہو یاد کرو ان کی قربانیوں کو یاد کرو ان کی قربانیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی قدمت کرنے کا طریقہ تک بتا دیا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد جو فیصلے کا حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اچھا سلوک کرو ان میں سے یہ کہ دونوں بوڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْيُونَ وَلَا تَنْحَرْهُمَا انہیں اُف تک بھی نہ کہو انہیں جھڑکیاں نہ دو تم زمانے کے کسی بھی اہدے کے مالک کیوں نہ ہو اپنی ہاتھوں کو پھیلا کر کے رکھو کب آواز دے گی میری ماں کب پکارے گی میری ماں کب جاؤں گا میں اس کی قدمت کرنے کے لیے کونسا راستہ ملے گا کس بہانے سے مجھے میری ماں کی قدمت کا موقع ملے گا رب العالمین فرماتا ہے ہمیشہ اپنے بازوں کو پھیلا کر کے رکھو رب العالمین نے بتا دیا لوگو جب تم ان کی قدمت کر رہے ہو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو اپنی دعاؤں کا اپنے والدین سے خالی نہ رکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرتے رہو رب رحمہ ماں کما رب یعنی صغیرہ وہ میرے پالنہارا وہ میرے پالنے والے بادشاہ میرے والدین پہ رحم کر جیسا بچپن میں رحمت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے ہمیں پالا ہے کیسے پالا انہوں نے ہمیں کس طریقے سے پالا بچپنا تھا ماں گھبرا جاتی تھی اکیلا چھوڑنا پسند نہیں کرتی قلوتوں میں رکھنا پسند نہیں کرتی بچے کو چھوڑ کے دور جانا پسند نہیں کرتی نوجوانوں ہمیں شرم آتی ہے تمہاری جوانی پر ماں گمنام ہو کر بند کمرے میں یا اپنے بڑے گھر میں اکیلے اندھیرے میں رہتی ہے کبھی ہمارے دل پہ یہ بات نہیں لگتی میری ماں اکیلے گھر میں کیا کر رہی ہوگی میری ماں کا کون سونچ رہا ہوگا اندھیرے میں میری کمزور ماں کیا کر رہی ہوگی اس کی آنکھیں دھندلی دھندلی نظر آتی ہیں اس کے پیر کمزور ہو گئے ہیں اس کا جسم کمزور ہو گیا ہے اس ماں کی قربانیوں کو یاد کرو ماں اکیلا رکھنا پسند نہیں کرتی کسی بھی گاؤں چلے جائے تو سنچتے میرا بچہ اکیلا آئے وہاں پر کون اس کو کھلائے گا کون سمالے گا رات میں جاگے گا کون اس کا خیال رکھے گا کبھی سونچا میری ماں کمزور ہو گئی ہے شگر لگ گئی ہے فلاں بیماری لگی ہوئی ہے میری ماں کو رات میں میری ضرورت پڑے گی تو کون اس کا خیال رکھے گا اچانک اس کو ہچ کیا جائے پانی کی ضرورت پڑے کون میری ماں کو پانی پیش کرے گا کون اس کا خیال رکھے گا میرے دوستو میں آپ کے لئے کوئی تکلیف کا ذریعہ تو نہیں بننا چاہتا بس ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں یہ جو نعمت ہے اس کی قدر کرو اس کی قدر کرو اس کا خیال رکھو صحابہ اکرام جب جہاد کا سوال کیا اللہ کے نبی ہمیں جہاد جانے کا موقع دیجئے ہم اللہ کی رحمہ علاقے جا کے لڑنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تیرے گھر میں تیرے ماں ہے کہا جب فرمایا ہاں ماں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جا تیرے ماں کی خدمت کر اللہ تو یہ جہاد کا عجر دے گا اللہ اکبر یہ کیسے مسلمہ ہیں یا رب جو دین کی عظمت بھول گئے ہمیں دین کا کوئی قیال ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کے مقام کو اتنا بلند بنا کر کے رکھ دیا ہم نے دنیا کے قاتل اپنی مالدین کو اکیلا چھوڑ دیا بیماریوں میں سسکنے کے لیے اندھیرے گھر کے اندھیرے کے اندر اگر اللہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے کیا جواب دیں گے برادران